ہلو ایوری ون ملکم تو مائی یوٹیوب چینل تو آج ہم ستیا کی چپٹر نمبر 3 کا ایک اور ٹاپک اسٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے فیٹی ایسٹس تو اس ٹاپک میں ہم فیٹی ایسٹس کو پڑھنے والے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں فیٹی ایسٹس ہیں کاربو اگزلک ایسٹس with ہائیڈرو کاربان سائٹ چین فیٹی ایسٹس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں فیٹی ایسٹس میں ہمارے پاس ایک کاربو اگزلک ایسٹ گروپ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہائیڈرو کاربان چین لگی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس فیٹی ایسٹس اس طرح ہوتے ہیں فیٹی ایسٹس ہمارے پاس سمپلیسٹ فارم میں لپٹس کی اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک ہے ایک اکرنس تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ٹاپک کو فیٹی ایسٹس میں اکر اندہ ایسٹری فائیڈ فارم ایز میجر کنسٹیٹوینٹس آف ویریس لپٹس فیٹی ایسٹس جو ہیں وہ مینلی اسٹریفائیٹ فارم میں پریزنٹ ہوتے ہیں ویریس لپٹس میں اب اسٹریفائیٹ فارم میں فیٹی ایسٹس کس طرح پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا یہ ہمارے پاس فیٹی ایسٹ کس طرح ہوتا ہے اب اگر فیٹی ایسٹس کے ساتھ ہمارے پاس ایک الکوہول گروپ لگ جائے تو پھر یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹریفیقیشن ہو جاتی ہے فیٹی ایسٹ کی تو یہ فیٹی ایسٹ ہمارے پاس اس طرح ایسٹی فائیڈ فار میں پائے جاتے ہیں ویرئیس لپٹس میں they are also present as free ایسٹی فائیڈ فیٹی ایسٹ اور یہ ہمارے پاس free ایسٹی فائیڈ فیٹی ایسٹ بھی present ہوتے ہیں فیٹی ایسٹ آف اینیمل اوریجن آر مچ سیمپلر ان سٹرکچر ان کنٹراس تو دوز آف پلانٹس اوریجن ویچ آفین کنٹین گروپ سچ از epoxy, keto, hydroxy and cyclopentine rings جو ہمارے پاس fatty acids ہوتے ہیں انیمل اوریجن کے وہ زیادہ سمپلر ہوتے ہیں ان سٹرکچر as compared to plant اوریجن کے کیونکہ plant اوریجن کے جو fatty acids ہوتے ہیں ان میں کچھ گروپس ہوتے ہیں جیسے کہ epoxy, keto, hydroxy اور cyclopentine rings ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس زیادہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں as compared to animal origin تو یہ ہمارے پاس اکرنس تھی fatty acids کی اور introduction of fatty acids کا اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں thank you